مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک بہت ہی پیارے ہیج ہاک سے اس کا نام سونک ہے سونک ہمیں اپنی سٹوری بتاتا ہے اور ساتھ ہی اپنے پلانٹ کا ٹور بھی دیتا ہے اس کا پلانٹ تو بہت ہی زیادہ پیارا تھا سونک ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے وہ اپنے پلانٹ کا سب سے تیز دورنے والا کریچر ہے اور اسی وجہ سے باقی سارے کریچرز ایسے ہیں جو کہ ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دشمن بن چکے ہیں اس کے بعد سونک اپنی گارڈین آول کے پاس جاتا ہے یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے کچھ کریچرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور گارڈین آول سونک کو لے کر یہاں سے اڑ جاتی ہے اس کے بعد بھی کافی کریچرز ان پر حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گارڈین آول زخمی ہو جاتا ہے اور وہ سونک کو لے کر ایک جگہ پر سیفلی لینڈ کرتا ہے وہ اپنے بیگ میں سے ایک رنگ نکالتا ہے جس کے کھلتے ہی وہاں پر ایک پوٹل کھل جاتا ہے ایک الگ ہی دنیا کے لیے یہاں پر آول سونک سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پوٹل میں سے گزر کر دوسری دنیا کو جانا ہوگا تاکہ تم خود کو بچا سکو ساتھ ہی وہ اسے ایک چھوٹا سا بیگ دیتی ہے جس میں اور رنگز تھے تاکہ کہیں پہ بھی ضرورت پڑے تو سونک ایک اسی طرح کا پوٹل کھول کے کہیں بھی جا سکے پتا چلتا ہے کہ یہ پوٹل کھولا تھا پلانٹ ارث پہ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے دس سال بعد کا جہاں پر ہم ایک سٹی دیکھتے ہیں جس کا نام گرین ہیلز ہے یہاں پر ہم پولیس آفیسر ٹوم سے ملتے ہیں جو کہ اپنی لائف سے بہت زیادہ بور ہو گیا تھا اور کچھ نہ کچھ نئے ایڈونچر کے لیے تلاش کرتا رہتا تھا اچانک سے ایک دنے سے روڈ پر ایک بلو کرر کا پیدر ملتا ہے جو کہ سونک کا تھا لوگوں سے چھپ کر یہاں پر رہ بھی رہا تھا سونک بتاتا ہے کہ کیسے اسے ٹوم اور اس کی وائف بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ وہ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں سونک ٹوم کو ڈونٹ لارڈ کہ کے بلاتا تھا کیونکہ اسے ڈونٹ کھانا بہت زیادہ پسند تھا جب یہ دونوں کپل گھر پر نہیں ہوتے تھے تو سونک ان کے گھر میں کافی زیادہ ٹائم سپین بھی کرتا تھا کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ امپریس تھا ایک دن ٹوم کو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سین فرنسسکو پوسٹ کر دیا گیا ہے اب تو ٹوم بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ فائنلی اس کی لائف میں کوئی نیا ایڈونٹر آنے والا تھا اب دوسری طرف سونک دیکھتا ہے کچھ بچوں کو بیس بول کھیلتے ہوئے وہ کچھ اکیلا سا محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کھیلنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا رات کو جب وہاں کوئی نہیں ہوتا تو وہ اکیلے ہی اس گراؤن کے چکر لگانے لگتا ہے اور ایسے ہی بہت تیز چکر لگانے کی وجہ سے ایک الیکٹرومیگنیٹک پلس جنریٹ ہوتی ہے اور اس پورے سٹی کی لائف چلی جاتی ہیں ٹوم کو اپنے گھر سے ایک بلو کلر کا فیدر ملتا ہے یہ ویسا ہی تھا جیسے ایک بار اسے روڈ کے پاس ملا تھا پر یہ اندھیرے میں چمک رہا تھا اب دوسری طرف پوری یو ایس آرمی بہت الیٹ ہو گی تھی کہ ایسے اچانک سے بلیک آؤٹ کیسے ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر روبرٹ نک کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر روبرٹ نک بہت زیادہ سمارٹ تھے وہ اب اسیس کے انکوائری کے لیے بہت سارے روبرٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور انہی میں سے ایک روبرٹ ایک پکچر لے کر آتا ہے جو کہ ایک فوٹپرنٹ کی تھی جب اس کو اینالائز کیا جاتا ہے تو وہ سونک کا تھا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک انسان کا نہیں تھا اور نہ ہے کسی ایسی چیز کا جو کہ اس دنیا سے بلونگ کرتی ہو یعنی کہ یہ کوئی ایلین فوٹپرنٹ ہے سونک کو بھی وہ سارے روبوچ اور آرمی نظر آتی ہے جو کہ ہر طرف سونک کو ڈھون رہی تھی اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ اسے یہ چھوڑ کر ایک ڈیفرنٹ پورٹل کے تھو کہیں اور جانا ہوگا اسی لیے وہ اپنے کیب میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ رنگ والا پاؤچ لے لیتا ہے نئی لوکیشن کے لیے وہ جاتا ہے ٹوم کے گھر اب وہاں پر وہ رنگ یوز کر کے پورٹل کھولنے ہی والا تھا کہ ٹوم وہاں آ جاتا ہے ٹوم سونک کو دے کر اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرینکولائزر گن تھی جس سے وہ سونک کو شوٹ کر دیتا ہے سونک کے ہاتھ سے وہ رنگ گرتی ہے اور نیچے ایک پورٹل کھول جاتا ہے ٹوم کے شرٹ کے اوپر سین فرنسسکو لکھا تھا اور یہی سونک کے لاشٹ ورڈز تھے جس کی وجہ سے وہ پورٹل کھولتا ہے سین فرنسسکو کو اب ٹونک کے ہاتھ میں جو پاؤچ تھا رنگز والا وہ گر جاتا ہے سین فرنسسکو کے اندر ایک بیلڈنگ کے بلکل ٹاپ کے اوپر جس کے بعد سونک تو بے ہوش ہو جاتا ہے یہاں پر ٹوم اس کو پکر لیتا ہے ٹوم کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی بلو فیدر والا ایلین ہے جب سونک کو ہوش آتا ہے تو وہ ٹوم سے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرے اور اسے آرمی کو نہ دے اب یہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ ٹوم ایک بہت اچھے دل کا انسان تھا تو وہ سونک کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب باہر روبوت نیک اپنے روبوت کے ساتھ پہنچ گیا تھا کیونکہ ہر جگہ پر سونک کے فوٹ پرنٹس تھے اور ان کو فالو کرتے کرتے وہ ٹوم کے گھر تک پہن جاتے ہیں پر یہاں پر جب وہ بیل بجاتے ہیں تو ٹوم آ کر ان کو اندر آنے سے منع کرتا ہے دوسری طرف وہ چھوٹے چھوٹے روبوت ٹوم کے گھر کے اندر آتے ہیں جن کو دیکھتے ساتھ ہی سونک بہت زیادہ موو کرتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے اب یہ ساری آواز سن کر ڈاکٹر روبوت نیک اس کے گھر کے اندر آتے ہیں جہاں پر وہ ایک بلو فیدر دیکھ لیتے ہیں سونک تو چھپ گیا تھا پر ڈاکٹر یہاں پر کہتا ہے کہ اگر سونک سامنے نہ آیا تو وہ ٹوم کو شوٹ کر دے گا اب اچانک سے سونک باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹوم کو شوٹ نہ کرے یہاں پر ٹوم اور سونک یہاں سب لوگوں کو چکمہ دے کر بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف جب کاری میں یہ جا رہے تھے تو سونک ٹوم سے کہتا ہے کہ ہمیں سین فرنسس کو جانا ہوگا کیونکہ میری وہاں پر پاؤچ پڑی ہے جس میں رنگز ہیں ٹوم بھی مان جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ سونک یہاں سے بھاگ سکتا تھا پت اسی کی وجہ سے وہ اب یہاں بھس گیا ہے تو اسے اس کی ہلپ کرنی ہوگی ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو راستے میں یہ لوگ ایک بار میں رکھتے ہیں جہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں فول آن پارٹی سین ہوتا ہے یہاں پر یہ لوگ ناشتے ہیں گاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کچھ لوگوں سے لڑائی بھی ہوتی ہے جو کہ سائز میں اور نمبر میں ان سے زیادہ ہی تھے پتھ سونک اپنی سوپر الٹرا تیز پاور کی وجہ سے ان سب کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد یہ دونوں یہاں سے نکلتے ہیں اب پورے ٹی وی میں ہر جگہ پر یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ ٹوم کو پکرنا چاہیے کیونکہ پولیس اس کو دھون رہی ہے دوسری طرف روبوت نکہ ایک روبوت ان کو دھون لیتا ہے اور راستے میں ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے آنے لگ جاتا ہے سونک اپنی الٹرا تیز پاور سے اس روبوت کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے پتھ جب بھی وہ اس روبوت کو ڈیفیٹ کرتا تھا اس روبوت کے اندر سے ایک اور چھوٹا روبوت باہر نکل آتا تھا اور ایسے ہی ان کی کافی دیر فائٹ ہوتی رہتی ہے پتھ کچھ ہی دور آ کے جا کر ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سونک کو بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے ٹوم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سونک اپ ہیلپ کی ضرورت ہے اور وہ سونک کو لے کر اپنی وائف کے گھر جاتا ہے جہاں پر اس کی بہن بھی تھی یہاں پر ٹوم کی وائف اسے دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور بہت ہی کنفیوز بھی ٹوم اسے سارے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تمہیں سونک کی ہیلپ کرنی ہوگی کیونکہ وہ ایک جانوروں کی ڈاکٹر تھی جس کے بعد وہ سونک کی ہیلپ کرتی ہے اسے ٹھیک کرنے میں دوسری طرف ڈاکٹر اس کے اس فیدر کی اوپر ریسرچ کر رہے تھے جس کے بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ اس ایک فیدر میں بہت زیادہ انلیمیٹڈ پاور سپلائی ہے اب ان کا مرشن تھا کہ وہ سونک کو پکڑے تاکہ وہ اس کی یہ پاور کو یوز کر سکیں دوسری طرف اب سونک ٹھیک ہو چکا تھا ٹوم اپنی وائف اور سونک کے ساتھ اسی بلڈنگ کے سامنے آتا ہے جس کے ٹاپ کے اوپر سونک کا وہ پاؤچ ہے رنگس والا یہاں پر ٹوم اپنے پولیس آفیسر ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی وائف اور سونک کو لے کے جاتا ہے ٹاپ پر جہاں پر سونک کو مل جاتا ہے وہ بیگ یہاں پر اب سونک ان دونوں سے گود بائی کہتا ہے کیونکہ وہ ایک نیا پورٹل کھولنے والا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں واپس جات سکے سونک اس سے پہلے کہ اپنی رنگ یوز کر کے پورٹل کھولتا ٹاکٹر وہاں پر ایک بہت بڑے جہاز میں پہنچ جاتا ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے تاکہ سونک کو پکر سکے ٹوم اور اس کی وائف یہاں پر نیچے گرنے لگے تھے پر سونک یہاں پر رنگ یوز کر کر ایک پورٹل کھولتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوم اور اس کی وائف کو دوبارہ سے گرین ہلز پیج دیتا ہے دوسری طرف سونک اپنی سوپر پاور کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پتہ وہ جہاز بھی بہت تیز تھا پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے سونک کا ہی وہ فیدر یوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس جہاز کی بھی سپیڈ بہت زیادہ ہے یہ پلین تو سونک کو بہت ہی تیزی سے فالو کر رہا تھا جس کے بعد سونک اپنی رنگز یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کے پورٹلز کھولتا ہے اور ایسے ہی ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتا رہتا ہے اینڈ میں ایک پیرمیڈ سے ہوتے ہوئے وہ پورٹل کھولتا ہے جہاں پر وہ گرین ہلز واپس پہنچ جاتا ہے اور وہ پلین بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا گرین ہلز انٹر کرتے ہی سونک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور وہ بہت ہی بری طریقے سے زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے یہاں پر ٹوم اور اس کی وائی بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ لوگ اس کے جہاز کے اوپر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی کرتے کرتے آس پاس کے سارے لوگ سونک کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر ٹائم مل جاتا ہے سونک کو اپنی پاور گین کرنے کا جس کے بعد اب اس کے پاس ساری پاور تھی یہاں پر وہ اپنی پاور یوز کرتا ہے تاکہ اپنی فیدر کی پاور بھی اپنے پاس ہی لے لے اب سونک کے پاس ساری پاور تھی اور ڈاکٹر کے پلین میں بلکل پاور نہیں بچی تھی اس کے بعد سونک ٹوم کو اشارہ کرتا ہے کہ ایک رنگ پھینکو ایسے ہی ٹوم رنگ پھینکتا ہے اس پلین کے بلکل پیچھے اب سونک فل پاور میں اس پلین کے ساتھ ٹکر مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ پلین کھلے ہوئے پورٹل میں چلا جاتا ہے یہ پورٹل سونک کی اپنی دنیا کا تھا اس کے بعد وہ پورٹل بند ہو جاتا ہے اب ٹوم سوچتا ہے کہ اسے گرین ہلز میں ہی رہنا ہے کیونکہ کافی ایڈوینچر ہو چکا تھا اس کے بعد وہ اور اس کی وائف سونک کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں وہ اپنے ہی گھر میں اوپر ایٹک میں سونک کو ایک بہت ہی پیارا سا سیٹ کر کے دیتے ہیں روم پلکل ویسا ہی جیسا اس کی کیو میں تھا اب ایک دن ایک آرمی جنرل آتا ہے ٹوم کے گھر اور بتاتا ہے کہ کیسے سونک پہ ہونے والی ساری ریسرچ کو ایریز کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر روبوتنک کے بارے میں بھی اب کچھ بھی فائلز میں نہیں بچا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سونک کا پلانٹ جہاں پر ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس سونک کا وہ فیدر ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ وہ ایک دن اردھ پر واپس ضرور آئے گا این میں بلکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورٹل کھلا ہے جس میں سے ایک ییلو دو پونچھ والی فاکس نکلی ہے اور وہ بھی سونک کے پلانٹ سے ہی آئی ہے اور یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ سونک کو ہی ڈھون رہی ہے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے